ایمٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اندازہ کرو رسول کریم سید عالم کے ذریعے اللہ نے ہم سے سمجھا دیا کہ بے شک اللہ علم کو علماء کے سینوں سے نہیں نکالے گا اللہ علم کو علماء کے سینوں سے نہیں نکالے گا لیکن کیا کرے گا علماء ہی کو اٹھا لے گا دنیا سے علم کے جاننے والوں کو دنیا سے اٹھا لے گا آگے فرمایا رسول اللہ نے جب ایک بھی علم باقی نہیں رہے گا لوگ جاہلوں کو جو اپنا بڑا اور اپنا امیر وہ قرر کریں گے وہ خود گمراہ ہوں گے لوگوں کو گمراہ کر ڈالیں گے یہ میرے آقا کا فرمود و فرمان ہے جو میں آپ کے پاس رکھ رہا ہوں ایک وہ علم ربانی جو قتل گاہ میں کھنا ہو کر کے اللہ کے کلام کی عظمت کو بلند کرنے کے لئے کہا تھا اللہ نے اس بادشاہ کو بچا لیا بچا لیا لیکن اس نے ہزاروں کے قتل کیے تھے دوستو لیکن وہ جب بادشاہ مر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے جانتے ہو کہہ رہا ہے یا من لا یزال ملکہ یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ اے لا زوال ملک کے بادشاہ میں تُسے درخانت کرتا ہوں زوال زائل ہو جانے والے ختم ہو جانے والے بادشاہت پر رحم فرما یعنی جتنے بادشاہ ہوئے ہیں کسی کا اروج ہوا ہے تو کسی کا زوال ہوا ہے اور یہ زوال ہونے والا ملک ہمیں نصیب ہوا ہے ختم ہونا ہے کسی نہ کسی دن تو بادشاہ کہتا ہے اے لا یزال یعنی نہ ختم ہونے والے ملک کے بادشاہ ختم ہو جانے والے بادشاہ کی پر رحم فرما کیوں نے یہ بادشاہ کیا حکومت ختم ہوگی اللہ ایک زاد ہے جس کی بادشاہ نہ ختم ہوئی ہے نہ کبھی ختم ہوگی اس سے رحم کی داد رسی مفریاد رسی کر رہا ہے وہ بادشاہ ورنہ وہ بھی چلا جاتا جہنم رسید ہوتا ہزار ہاں ہزار صحیح العقیدہ ایمان رکھنے والے علماء جو اللہ کے کلام نفسی پر مسر رہے کہ نہیں اللہ کا کلام دنیا کے شہ سے الگ تھلگ ہے نرالہ ہے اس طرح اللہ مستثنہ ہے مخلوق ہونے سے اسی طرح کلام اللہ بھی مستثنہ ہے مخلوق ہونے سے بھائی و بزرگو اور دوستو لمبی جوڑی بات کرنے کا لائق بھی نہیں رہ گیا بڑھاپا بھی آ گیا دعا کر دیجا اللہ میری بھی حفاظت فرمائے بال بال حفاظت فرمائے ہمارے واقابرین جو دنیا سے چلے گئے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے حضرت مولانا جلال صاحب کے حالات آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں ہاں وہ جگہوں میں زیادہ تفصیل سے بتایا جائے جہاں کے لوگ نہیں دیکھیں ہاں حضرات ان کے شب و روز کو دیکھیں صبح شام کو دیکھا قوم ملت کے لئے درد لیے ہوئے سائیکل میں موٹر سائیکل میں رکشے میں ان بزرگوں نے خصوصاً حضرت مولانا شیر اوڑیسا امیر شریعت اول حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ اور پھر حضرت امیر شریعت ثانی حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب رحمت اللہ علیہ پھر ان کے شانہ دونوں کے شانہ بشانہ چلنے والے حضرت مولانا محمد جلال صاحب بخشش کر دے رحمتِ خدا بہانہ میجویت بہانہ میجویت اللہ کی رحمت ہمیشہ بہانہ تلاش کرتی دی ان بہانوں کو ہم اگر اپناتے رہیں گے پتہ نہیں کس بہانے کس چھوٹے سے عامل سے ہماری بخشش کر دے ایک مرتبہ میں اور مولانا نعمت انعیت اللہ صاحب معصوم پور کے یہ سمڑے میں پڑھ رہے پورا وڑی سے کہ علماء تقریباً بڑے بڑے علماء اور سب کے سب یہی سے اور میں ایک چھوٹا مولوی بھی اسی مرکز العلم سے سب یہی سے پڑھے ہوئے اسی مرکز العلم کا دین ہے اتفاق سے ہم لوگ نے دونوں تیع کیا پورا سال حضرت مولانا ہمارے لئے کہاں کہاں مٹی خاک چھان چھان کر کے موٹر سائیکل میں بھاگ بھاگ کر کے بھیگ کے سردی میں ٹھٹر کے قوم و اللہ سے دو دو پیسے جوڑ کر لاکے چلاتے ہیں رمضان میں کم از کم ہم دونوں جائیں گے جا کر کے کچھ لوگوں سے مل ملا کر کے کچھ لاکے مولانا کو دیں گے تو مولانا خوش ہو جائے گا واللہ یہ مسجد میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں خیر مولانا راضی بھی ہو گئے میں اور مولانا عنات اللہ معصیم پوری ہمارے عباس بھائی ان کو پہچانتے ہیں آپ لوگ بھی پہچانتے ہیں بیبل پوری پہچانتے ہیں نا ان کو ہاں اچھی در تو حضرت مولانا میں دونوں دونوں ایک ہی عمر ایک ہی ساتھی تھے گئے تو بہرحال بہت سارے جگہوں میں گھومے پھرے پھر آئے لیکن مولانا عنات اللہ صاحب ندوہ چالے جانے کی وجہ سے پھر میری معیت نہیں مل سکی میں تنہیں تنہا ہر سال رمضان میں دعلم سے آتا تھا تو تو گھومنے پھرنے کی عادت تھی نہیں بھئی کم از کم اپنے استازوں سے دعا لے لو واللہ باللہ پیسے پیسے یہاں تک کہ بسشٹینڈ سے وہاں رکشہ بھی نہیں لیتا تھا میں تاکہ وہ پیسہ رکشے کا کرایہ بچ جائے اور وہ جمع ہو جائے کسی بستی سے کچھ کسی بستی سے کچھ ہو کر کے جو بہت خوش ہوتے تھے بڑی دعائیں دیتے اور یہ ہم نے تیہ کیا تھے خیر ایک مرتبہ کیا ہوا چونکہ مولانا جلال صاحب کی نظمت سے بات کرنی تھی مجھے اپنی ہٹانی نہیں مارنی تھی میں تذکرہ کہ آ گیا اگر نہیں کچھ بولوں تو سمجھ میں کیسے آئے گا اس لیے میں بول دیا حضرت مولانا جلال صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کی قبر کنور سے بھر دے وہ بھی مدرس سبلنگ کے طرف سے جاتے تھے اتفاق سے ایک موقع ایسا ہوا کیا پتا ان تک کوئی خبر پہنچا دے پھر وہ لانتان شروع کر دیں کہ ہمارے گاؤں کا نام کیوں لیا جی ارے قرآن لانت کرتا ہے دو نبیوں کی زیافت نہیں کی قوم نے اللہ نے ان کی لانت برسا دی قرآن میں فَآبَوْ أَيُّذَهُهُمَا موسیٰر خزر کی ان علاقے والوں نے پورا تفسیر میں موجود ہے ان علاقے والوں نے حضرت موسیٰر خزر کو کی دعوت نہیں کی لیکن وارے اللہ والے کوئی گلہ کوئی شکوا نہیں آج تک آپ لوگ سنے بھی نہیں ہوں گے آج معلومہ کے گزر جانے کے بعد میں عرض کر رہا ہوں تو ان دونوں نبیوں نے حضرت خزر نے حضرت موسیٰر نے اپنا کام بنایا وہاں گھر ٹوٹ کے گرنے والا تھا وہ کبھی موقع دی یاد آئے گا یاد دلائے گا تو پھر وہ پورا حضرت موسیٰر خزر کا واقعہ سناؤں گا بہرحال حال ایسے ہی ہوا کہ اس مسجد میں جب پہنچے کسی نے ایک گلہ شربت کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا جبکہ وہاں کچھ لوگ رشتار میں بھی تھے حضرت مولانا کے ساتھ لیمو بھی رہتا تھا مصری بھی رہتی تھی اور چینی بھی اپنا خود شربت بناتے تھے ساتھ میں رہنے والے جو وہ بنا لیتے تھے اتفاق کی بات کہ اس جگہ پہ میں بھی پہنچ گیا ہوں مولانا بھی ہے اب افتاری ہو گئی کچھ بازار سے خرید کے بھی لیا تھے اس کے بعد بازار میں ہٹل والے نے کہا کہ رات کا کر لیں گے تو سہری بھی لے جائیے گے اس لیے کہ سہری کے وقت ہم لوگ کھولتے نہیں ہٹل تو سب کچھ کر لیا گیا تراوی ہو گئی تو اس کے بعد تعلیٰ ڈال دیئے گیا مسجد میں سگرٹری پرست تھے وہ انہوں نے کہا کہ مسجد میں سونے کی اجازت نہیں ہے لہٰذا باہر سائیڈ میں ایک چالی تھا نہ اس میں فین تھا نہ کچھ تھا گرمی کی شدت تھی وہ گاؤں کا شہر کا دیکچی اکچی کھانے پکانے کا اور ڈیکس بچوں کی اپتدائی تعلیم کیلئے ڈیکس بھی رکھا ہوا تھا تو ایک کنارے کو وہ سب رکھ دیا تھے تھوڑی جگہ تھی تو اس میں چھنڈا چھتے ہی جو رہتا ہے چالی ولی میں بچوں کے بیٹھنے کے لیے پڑھنے کے لیے مکتب کے طور پر اس کو بیچھا کر کے اپنے اپنی چادر بیچھا کر کے میں بھی مولانا صاحب جلال صاحب بھی اور ان کے ساتھ جو تھے ان کے خادم وہ بھی ہم نے لیٹ گئے اب لیٹ کہاں پا رہے ہیں اللہ ہمارے ہم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے نہ مولانا کو نینہ رہی نہ مجھے نہیں نہ ان کے خادم کو مچھر پورا حساب کتاب کر رہے ہیں اچھی طرح مولانا کا جملہ نکلا کوئی گلہ شکوانی ان لوگوں سے فرمایا مولی محمد علی اس جگہ پہ کوئی انتظام ہو نہ ہو یہ جملہ تھا کوئی انتظام ہو نہ ہو مچھر کا مکمل انتظام مولانا کی ذات تو دی ہسانے والی ہر بات میں کسی نہ کسی طرح بندوں کے دل کو خوش کر دیا یاد رکھو مسلمانوں وقت نہیں ہے تفصیل سے بتاتا دل خوش کر کے جانے کی کوشش کرو اگر رنجیدہ کر کے جاؤگے خدا کی قسم خدا تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دے گا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ان تفصیلات میں ہم بھی نہیں جاؤں گا اللہ کہتے ہیں نبی پاک سے اے میرے لان لے نبی جو کسی کو خوش کر کے آئے گا میں اسے جنت دوں گا ماہ عیشہ باپ سے حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں ابباجان خوش خبری ہوکے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو خوش کر کے دنیا سے جائے گا مرد کر کے جائے عورت کر کے جائے کسی مخلوق کو اللہ کے بندے کو اللہ جنت میں داخل کریں گے حضرت ابو بکر رونے لگے ماہ عیشہ نے کہا ہے ابباجان یہ تو خوشی کا مقام ہے پہلے وہ ہے اللہ کے رسول کے ساتھی اور آپ کے ساتھ دینے والے رفیقِ غار رونے لگتے ہیں فرماتے ہیں عائشہ اس بات پر تو خوشی ہے کہ جو کسی کے دل کو خوش کر کے جائے گا وہ جنت ملے گی لیکن میں اس بات کی طرف دھیان کر رہا ہوں کہ جو ٹھیس پہنچا کے جائے گا اس کا انجام کیا ہوگا اس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں مزاجِ رسول کو سمجھنے والے صدیقِ اکبر ہیں اس طرح آپ رحمت اللی العالمین ہیں آپ کے یارِ غار حضرت ابو بکر بھی امت کا غم لے کر کے رو رہے ہیں کہ کسی کو ٹھیس پہنچاؤ گے خدا تمہیں چھوڑے ہی کا نہیں ایک ایک کر کے پکڑ ملے گا اور تمہارا انجام جو ہونا ہے اس کو غور کر لینا اس لئے ہم کوشش کریں ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو ہم اس کو دل کو خوش کرنے کی کوشش کریں جب ٹھیس پہنچا گے جو زندگی گزار سکتے ہیں تو کیا خوش کر کے زندگی گزار نہیں سکتے اس لئے کسی کو کومیڈ مار دینا کسی کو دو جملے بول کر کے خوش ہو جانا اس کو ٹھوٹس پہنچا گی نہیں کعبہ بنائے ابن آزرست کعبہ بنائے ابن آزرست دل بنائے رب اکبرست دل بنائے رب اکبرست کعبہ کو تو حضرت آزر کے بیٹے ابراہیم نے بنایا لیکن دل کو کس نے بنایا رب اکبر اللہ نے بنایا ہے صد ہزارہ کعبہ را ایک دل بہترست حضرت ہونے لئے ایک لاکھ کعبے سے ایک دل کہیں بہتر ہو اس لئے ہم اور آپ کسی کو ٹھیس نہ پہنچائیں اہد کرتے ہیں نو جوان آج مسجد میں ہاتھ اٹھاؤ اہد کرو اللہ سے اللہ کے گھر میں جہاں تک ہو سکے گا ہم کسی کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے کسی کو ٹھیس نہیں پہنچا اللہ مجھے بھی قبول فرمائے ہم سب کو قبول فرمائے بہت باتیں تھی کہنے کا موقع بہت زیادہ وقت ہو گیا اب دعا کر لیجئے مختصر کیا نہیں ہوا ہے امام صاحب کا حکم ہر گھڑی چلے گا نماز میں جزت کہیں گے جھکو ہم جھک جاؤں نہ نہیں بولتے کہیں گے روکو کر ہم روکو کریں گے ہٹیں گے مانے نمازٹی گیا سجدے میں سجدے میں کہیں گے حکم دیں گے بھئی سجدہ کرو امام صاحب نہیں جھکو گا نہیں وہ میک آجاتا تو تمہرے ساتھ ہی جھکنے کے لیے نمازٹی خواہ رہا لیکن نماز کے باہر دعا کرلو جلدی سے یار زندہ صحبت باقی کہاں اب زندگی ہے یہ بھی بول نہیں سکتے کہ ہماری زندگی کم ہے دو سال کی ہے ایک منٹ کی نہیں بول سکتے سب اللہ کے اختیار میں یہ بولنا بھی غلط ہے کہ میری زندگی تو بس کیا میں جان لیا ہوں دو سال بیس سال پچاس سال کیسے بول دیتا ہوں نہیں بولنا چاہیے ایمانیات کے خلاف ہو سکتا ہے ایک منٹ میں تمہاری مہت ہو سکے کوئی کہتے ہیں کہ میں دو چار سال کا آپ مہمان رہ گیا یعنی یہ جان لیا ہے کہ دو چار سال چھ سال ارے دو منٹ میں بھی تو جا سکتا ہے ایمانیات کی بات کرو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ اس محلے کو قبول فرمائے مسجد دے کے دل باغ باغ ہو گیا میں آنے ہی پایا تھا کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس مسجد کے بننے میں اللہ نے مجھ سے پہلا آزان دلانے کا توفیق دلا دیا نماز شاید مہمان صحیح سے پڑھے تھے مہمان اس محل سے پڑھے تھے اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ان بزرگوں کی روحانیت مورانیت سے نوازا ہے ہم صرف نور اس کے برسات اس کی کچھ رونق لینے آگئے ہیں اصل تو کام ہو کر کے نکل گئے اللہ ہم خبر کو نور سے بھر دے اسی طرح ناسپاسی ہوگی ہمارے مولانا زینل اور حافظ زینلحق اور نئیم الحق نام یاد ہے ٹھیک تو نہ بھول گئے یہ ہونا زینلحق تو بہرحال ان کے والد ایک زمانے تک امام رہے اب بہت نیک صالح اللہ تعالیٰ نے قبول کیا کہ بڑی اچھی موت میں جیسے خبر پایا اللہ ان کے صدقے میں ہم سب کے مرہومین کی مغفرت فرمائے الحمدللہ لڈی ہدانا لیہذا وما کنا لنہتبی لولا انہدانا اللہ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدْ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ انَرْنَا وَإِلَيْكَ المصید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقن عذاب النار یا رب تباہ کاروں کے تُو کارساز ہے بندوں کو ناز ہے کہ تُو بندہ نواز ہے رازق ہے تُو رحیم ہے تُو بے نیاز ہے تُو واحد ہے لا شریک ہے دانائے راز ہے دروازہ رکھتا رحمت و شفقت کا باز ہے جھکتا تیری جناب میں ہر سر فراز ہے یا رب تباہ کاروں کو تُو کارساز ہے بندوں کو ناز ہے کہ تُو بندہ نواز ہے یا رب سلام سیدو سالار پر سلام محبوب رب و احمد مختار پر سلام سرکار دو جہاں شہِ ابرار پر سلام یا رب سلام سیدو سالار پر سلام نبیوں کے تاجور شہِ اخیار پر سلام یا اللہ اس مجلس کو قبول فرمانے یا اللہ تیرے گھر میں تیرے ذکر کی مجلس اے اللہ تُو نے تیرے نبی نے کہا ہے سب سے بھی تیرین جگہ پاکیزہ جگہ اے اللہ مسجد ہے اس تیری مسجد میں اے اللہ محاضر ہوئے ذکر کی مجلس جس جی علماء تشریف لائے نائبین رسول کی کا ورود مسعود ہوا ان میں اے ناچیز بھی حاضر ہو گیا اے مولا ان حفاظ کرام کے صدقے ان علماء کرام جن جن کے بیانات ہوئے سب کے صدقے اس مجلس میں جتنے سننے والے ہیں اور میری مائے بہنیں جو گھروں میں سن رہی ہیں ہم سب کے سننے سنانے کو قبول فرما ان علماء کے بیانات کو قبول فرما اس کا پورا پورا عجر نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ قدسیہ میں پہنچا کر آہ حضور صلی اللہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء تمام مرسلین تمام صحابہ اکرام شہد عزام تابعین تب تابعین ایم اکرام مشتہد دین علماء اکرام بزرگان دین خاجہ موین الدین چشتی اجمینی غوث پاک عبدالقادر جلانی شمش الدین بختیار کاکی سید احمد سر ہندی شاہ عبدالعزیج شاہ عبدالغنی شاہ ولی اللہ شاہ وسیع اللہ شاہ اشرف علی تھانوی شاہ رشید احمد گنگوہی تمام کے تمام ہمارے اکرام اکرام بزرگان دین کو پہنچاتے ہیں لادلوں کے صدق دوبیل اور حضور پاک سید عالم کی برکت سے آج کی اس وجلس کا پورا پورا سوا اس مسجد کی زمین کو دینے والے مسجد کو زمین وقت کرنے والے مسجد میں مدد کرنے والے پائی پائی پیسے پیسے اے اللہ مائے بہنے اے اللہ نیچے سے لے کر اوپر دو منزلے تک جن جن لوگوں نے اے اللہ تیری اس گھر کی تعمیر میں حصہ لیا ہے مولا ان کے تمام جو زندہ ہیں ان کو بھی عطا فرما اور جو جا چکے ان کی قبروں میں اے اللہ اے اللہ اے اللہ اسے عجر زخیرہ بنا کر ان کے نام عمال میں جمع فرما دے ان سب کی روحوں کو خوش فرما دے جنت الوردوس میں مقام عطا فرما اے میرے مولا سب کی مغفرت فرما ہم جتنے زندہ ہیں بیٹھے ہم سب کی مغفرت فرما اے میرے مولا یہاں کے بوڑھوں کو قبول فرما جوانوں کو قبول فرما پورے بائے بل پور محلے کے تمام کلمہ گو ایمان والے مسلمان سب کی حفاظت فرما اے اللہ سب کے جان کی مال کی عزت کی عامروں کی اے اللہ حفاظت فرما آپس میں ملت محبت اتفاق اتحاد اے اللہ قائم فرما ہر قسم کی رکاوٹوں سے بچا اے میرے مولا بیماریوں سے بچا محلق امراض سے بچا اپنے حفظ و امان میں قبول فرما انہیں ان کی اولادوں کو قبول فرما ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا باپ ماں کا خدمت گزار بنا اے میرے مولا قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا نمازوں میں پنجگانہ حاضری کی تنفیق تا فرما اے میرے مولا اے اللہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ کی ایک ایک سنت کو عمل کرنے زندہ کرنے کی توفیق اتا حرما اے میرے مولا اس مجلس میں اور باہر جہاں جہاں بھی بیٹے ہوئے میری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں اے اللہ مرد سن رہے گھروں میں بیمار ہیں ہمارے علاودین بھائی بیمار اسی طرح جتنے بھی بیمار ہیں میری بچی بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا اسیحت تندرستی عطا حرما تاہر حسین صاحب بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ کاملہ حاجی رفیق صاحب تشریف لائے تھے پیرانہ سالی کی وجہ سے کمزوری نقاحت کی وجہ سے واپس تشریف لے گئے ان کی عمر میں حیات میں صحت میں برکت تمام جن لوگوں نے کہا جن لوگوں نے نہیں کہا سبوں کو صحت و تندرستی عطا حرما اے اللہ اس محلے کو قبول فرما محلے کے ایک ایک فرد و بشر کو قبول فرما زمینی آسمانی آفت و ولیہ سے اس پورے بائیبال پور کو اپنی حفاظت میں قبول فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو جو دلی جائز مرادے رکھے ہوئے اپنے دلوں میں اپنے خزانے غیب سے ان کے جائز مرادوں کو پورا فرما اے اللہ ہم سبوں کی دعاوں کو محض اپنے فضل سے اور جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے قبول فرما قبول فرما مولا قبول فرما وصل اللہ تعالی علیہ خلقه محمد وآلہ وصعبہ جمعین برحمت اللہ